پاکستان کے بارے میں ان پہنٹالیس خقائق کے ساتھ آئے ہم اس کی تاریخ ثقافت جغرافیانیاں مشہور افراد خوراک اجداد پہاڑوں مساجد ہندانی رواج اور مہمان نوازی اور بہت کچھ کے بارے میں جانے پاکستان بزابطہ طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا چھوہ عبادی والا ملک ہے اس کا رقبہ سات لاکھ چھنمے ہزار پچھنمے مربع کلومیٹر ہے یہ جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے اور اس کے چار صوبے بلوچستان، حیبر پختنہوہ، پنجاب اور سندھ ہے اسلام آباد ملک کا دارل حکومت ہے اور کراچی اس کا سب سے بڑا شہر ہے اردو اور انگریزی دونوں ہی اس کی سرکاری زبانیں ہیں اردو بھی اس کی کومی زبان ہے پاکستانی روپے یا پیکی آر اس کی سرکاری کرنسی ہیں اس کے چار سرحدی ممالک ہندوستان، افغانستان، ایران اور چھین ہیں نمبر ایک سیل کوٹ جو پاکستان میں واقعہ ہیں دنیا میں فٹبالوں کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے ہیتے میں مقامی فکٹیاں ایک سال میں چالی سے ساٹھ ملین فٹبال تیار کرتی ہیں جو دنیا کی گل پائدوار کا تقریباً پچاس سے ستر فیصد ہیں فٹبال منفیکشرنگ انڈسٹری اب دو سے زیادہ فکٹیو پر مشتمل ہے نمبر دو، پاکستان ایٹمی طاقت حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے نمبر تین، پاکستان کے پاس سب سے زیادہ پکی بینولا قوامی سڑک ہے نمبر چار، پاکستان میں نہر پر مبنی اپاشی کا سب سے بڑا نظام موجود ہے نمبر پانچ، پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایمبلنس نیٹورک ہے پاکستان کا ایڈی فاؤنڈیشن جو گینیس بوک آف والڈ ڈیگارڈ میں بھی درچ ہے نیٹورک کو چلا لے نمبر چھے، اگز دوہزر ستارہ میں پاکستان کے اندازے کے مطابق عبادی بیس کروڑ ستتر لاکھ چورتر موسیقی 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 جس کی وجہ سے یہ برازیل کی پیچھے اور نائجیریا سے آگے دنیا کا چٹہ سب سے زیادہ عبادی والا ملک بنا نمبر ساتھ پاکستان کا نام فارسی اور اردو میں خالص کی سرزمین کا مطلب ہے نمبر آٹھ صرف دو افراد نے پاکستان سے نوبل انام جیتے ہیں دوہزر چودہ میں امن کے لیے ملالا یوسف سی اور ونیسو ناسی میں عبدالسلام برائے طبیعت نمبر نو پاکستان دنیا کا عالی تریم ایٹی ایم خودکار ٹیلر مشین پر فہر کرتا ہے یہ ایٹی ایم نیشنل بینک آف پاکستان کے زیر انتظام ہے اور یہ پاک چین سرحد ہنچراب پاس ستک سمندر سے سولہ ہزار ساتھ فوٹ کی بلندی پر نصب ہے نمبر دس پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس کا ملیاتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ تقریبا ستارہ میلین افراد کا گھر ہے اس کا ایک بڑا بندرگاہ بھی ہے ازادی کے بعد کراچی پاکستان کا پہلے دار الحکومت تھا اور انیس سو اٹھاؤن اسوی میں رولپنڈ منتقل ہونے تک اس وقت تک قائم رہا نمبر گیارہ ہندوستان اور پاکستان کو چودہ سے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس اسوی کی آدھی رات کو ازادی ملی ہندوستانی ازادی ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ آگست کے پندروے دن سے انیس سو سنتالیس تک انیس سنتالیس تک ہندوستان میں دو آزاد تسلط قائم کیے جائیں گے بل ترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر بارہ ملکہ الیزبیت دوم انیس سو چھپن اسوی تک پاکستان کی ملکتی اور سابق امریکی صدر براک اوباما نے انیس سو اکاسی اسوی میں پاکستان کا دورہ کیا نمبر تیرہ گنے کا رس پاکستان کا کومی مشروب ہے پاکستان میں اس سے روح کی نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر چھوڑا پاکستان تلیم سے متعلق سالانہ احراجات پر پانچ پرسنٹ ایڈوانس ٹیکس آئید کرتا ہے تاہم صرف اس وقت جب ایک سال کے دوران مجموعی احراجات بیس لاکھ روپے سے زیادہ ہو نمبر پندرہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کا قیام 23 اکتوبر 1946 اسوی کو اورینٹ ائر ویس کے طور پر کیا گیا تھا ائر لائنز کا دس جنوری 1955 اسوی کو حکومی کر دیا گیا تھا لندن اور کراچی کے مبین تیز ترین پرواز کرنے کا ائر لائنز کا عالمی ریکارڈ ہے ائر لائنز نے یہ کرنامہ 1962 اسوی میں حاصل کیا جب انہوں نے 6 گھنٹے 43 منٹ 55 سیکنڈ میں پرواز مکمل کی جو آج تک قائم ہے نمبر سولہ کیٹو پاکستان کا سب سے انچ پہاڑی چھوٹی ہیں اور دنیا کا دوسرا بلند ترین مقام نمبر ستارہ پاکستان تریخ کی قدیم ترین تہذیب میں سے ایک ہے مہرگرڈ جو 6000 بی سی کی ہیں مہرگرڈ کو اب وادی سندھ کی تہذیب کا پیش مکہ جاتا ہے یہ جنوبی ایشہ میں کشکاری اور گلہ باری کے ثبوت کے ساتھ ابتدائی مقامات میں سے ایک ہے نمبر 18 پاکستان نے دنیا کے سب سے کم عمر سول جج کے ساتھ بھی تریح رقم کی محمد الیاس بیس سال نو ماہ کی عمر میں اس امتحان میں کمیاب ہوا تھا اور اس طرح وہ دنیا کا سب سے کم عمر سول جج بند نمبر 19 پاکستان میں کیوڑا نمک کی کان دنیا کی دوسری اور سب سے قدیم نمک کی کان ہے نمبر 20 پاکستان کا دنیا کا واحد ذرہیز سہرا ہے ترپارکر کا سہرا صبح سن میں واقع ہے نمبر 21 پاکستان کے پاس دنیا کی گیاروے بڑی مسلح فوج موجود ہیں اس کی فوج میں سات لاکھ ستارہ ہزار افراد ہیں اقوام متحدہ کے عمل مشکوں کی بڑی تداد میں پاکستانی فوج کی مدد حاصل ہے نمبر 22 ایک سروے کے مطابق پاکستان کے پاس دنیا کی ایک عالی قومی ترانہ کی دون ہے پاکستان کے قومی ترانے کی مدد 80 سیکنڈ ہے نمبر 23 یورپین بیزنس ایڈمنسٹریشن کے انسٹیٹیوٹ کے 125 ممالک سے سامنے آنے والے سروے کے نتائج کے مطابق پاکستانی دنیا کے چھوتے ذہین ترین افراد ہے نمبر 26 سینزدانوں اور انجینئروں کا دنیا کا ساتھوہ سب سے بڑا ذہیرہ پاکستان سے ہیں نمبر 25 قصبی حیطوں سے باہر دنیا کا سب سے طویل برفانی نظام بائیو گلیشئر پاکستان میں ہے نمبر 26 دنیا کا سب سے بڑا زمین سے برتر ڈیم اور ساختی حجم کے ادبار سے پانچھوہ بڑا پاکستان میں دریائے سندھ پر واقعہ تربلہ ڈیم ہے یہ ڈیم 1968 اور 1976 اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا یہ ڈیم 143.26 میٹر انچا اور دو ہزار ساتھ سو تریالیس اشاریہ دو میٹر لمبا ہے نمبر 27 پاکستان میں کل ارازی میں سے پچیس فیصد زراد کی کاشت کے تحت ہیں پاکستان روس سے تین گنہ زیادہ زمینی رکبے کو سراب کرتا ہے نمبر 28 دنیا کا سب سے بڑا انسانی ساختہ جنگل پاکستان میں ہے جس کا نام ہے چھانگا مانگا کے جنگل نمبر 29 اسلام آباد پاکستان دنیا کا دوسرا خوبصورت دارالحکومت ہے نمبر 30 پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین تربیت یافتہ فیضائیہ کے پائلٹ ہے نمبر 31 پاکستان میں شاہ فیصل مسجد میں ایک وقت میں ایک لاکھ نمازی رہ سکتے ہیں انیس سو چھیاسی سے انیس سو تریان میں تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی نمبر 32 پاکستان سے تلق رکھنے والے دیر سے ائر کمانڈر ایم ایم آلم صاحب انیس سو پینسٹھ اسوی کے ہندوستان پاکستان جنگ کے دوران ایک منٹ سی بھی کم وقت میں پانچ تیارے مارے جانے کے بارے میں جانا جاتا ہے نمبر 33 پاکستان کے در الحکومت اسلام آباد کی مجموعی عبادی بیس لاکھ پینسٹھ ہزار بہتر ہیں اسلام آباد ملک کی ازادی کی ٹیک بیس سال بعد چودہ آگز ونیس سو ستا سٹھ اسوی کو بزابطہ طور پر پاکستان کا در الحکومت بن گیا نمبر 34 پاکستان اب تک دنیا کی واحد قوم ہے جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے نمبر 35 ترکی کے بعد پاکستان واحد مسلمان ملک ہے جس نے خواتین کے لیے جنگی ملازمتے کہو لیں نمبر 34 پاکستان انڈونیشیا کے پیچھے دنیا کی دوسری بڑی مسلمان آبادی کا گھر بھی ہے نوٹ کرے کہ ہندوستان دنیا کی تیسری مصب سے بڑی مسلم آبادی کا گھر ہے نمبر 37 ہندوستان اور پاکستان کے علیہ دگی کے بعد ستارہ آگز ونیس سو سنتالیس اسوی کو پاکستان کی سرحدے دو دن بعد کینچی گئی نمبر 38 گوادر بندرگاہ دنیا کا سب سے بڑا گہرہ سمندری بندرگاہ ہے جو جنوب مغرب میں بحیرہ عرب پر واقعہ ہیں جو پاکستان بلوچستان کے ساحل کے ساتھ واقعہ ہیں اس بندرگاہ کا رقبہ چونسٹھ ہزار مربع میٹر ہے اور اس کے گہرائی چودہ میٹر سے زیادہ ہیں نمبر 49 انیس سو پنسٹھ میں پاکستان نے بارت کے ساتھ کشمیر پر دوسری جنگ لڑی سترہ روزہ جاری رہنے والی اس جنگ کے نتیجے میں دونوں اطراف میں ہزاروں افراد کی خلاکت ہوئی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی ٹھینگ جنگ کا بھی مشاہدہ ہوا نمبر 40 پاکستان اور ہندوستان دونوں نے انیس سو پنسٹھ کی جنگ میں فتح کا دعویٰ کیا جو سوویت یونین اور امریکہ کی مداحلت سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ختم ہوا نمبر 41 بن ازیر برٹو پاکستان اور کسی بھی مسلم قوم کی پہلی ہتون وزیراعظم بن گئی نمبر 42 بتشاہی مسجد لاہور پاکستان دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہیں اس سے مغل شہن شاہ اور رنگزیب نے سولہ سو اکتر عیسوے میں شروع کیا تھا اور اس کی تعمیر سولہ سو تریہتر عیسوے میں مکمل ہوئی تھی تاہم اس سے سیکھ دور میں اور برطانوی حکمرانی کے دوران یہ مسجد بہت سالوں تک پاکستان کی ازادی تک فوجی مقاسد کے لیے استعمال ہوتی تھی جب اس کی اصل بحالی ہوئی تھی 43 درہ ادمحیل پشاور شہر کے جنوب میں ہائبر ایجنسی میں واقعہ ایک شہر ہے شہر کی تقریباً تین چھتائی عبادی جس سے عام طور پر دنیا کی سب سے بڑی غیر قانونی بندوق کا بزار سمجھا جاتا ہے بندوق کے کاروبار میں ملوس ہیں اس حتے میں مرکیٹ پر دستیاب پر بندوق کی نقل تیار کی جاتی ہیں یہ کاروبار اٹھار سو ستنمے میں وجود میں آیا تھا اور یہ مقامی افریدی قبیلہ چھلا رہا ہے نمبر چوالیس وادی کا غان کے شمالی سرے پر واقعہ جیل سیف الملوک پاکستان کی بلند ترین جیلوں میں سے ایک ہیں نمبر پنٹالیس مہانجو درڑو پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک اثار قدیمہ کا مقام ہے یہ اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید ترین شہر تھا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لیکن